موسیقی وہ ایک گھڑا ہے ذالکہ فرسون وہ میرا گھڑا ہے ذالکہ فرسی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے پچھلے والے ویڈیو میں ہم نے سکھایا تھا آپ کو انگلیش میں جو دس کا یوز ہوتا ہے اسی دس کا یوز ایرابک میں ہم کیسے کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے اگر سنٹنس بنانے ہوں کہ یہ ایک کتاب ہے یہ میری کتاب ہے تو ہم ایرابک میں ایسے سنٹنس کیسے بناتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں use of that in ایرابک ایرابک میں that کا یوز کیسے ہوتا ہے تو that کو ایرابک میں ذالکہ کہتے ہیں یعنی کہ ذالکہ کا مانا ہوا وہ اور that کا مانے بھی ہوتا ہے وہ تو چلیے ان سنٹنس کو آج ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے سنٹنس کیسے بنایا جاتے ہیں ایرابک میں وہ ایک گھوڑا ہے ذالکہ فرسن وہ ایک گھوڑا ہے ذالکہ فرسن ذالی کا مطلب وہ اور انگلیش میں بھی that کو کہتے ہیں وہ فرسن گھوڑا اہرس ایک گھوڑا اس کا مطلب ہے اور ذالکہ فرسن کا مانے وہ ایک گھوڑا ہے ایک گھوڑے کو ایرابک میں کہتے ہیں فرسن وہ میرا گھوڑا ہے وہ میرا گھوڑا ہے ذالکہ فرسی ذالکہ فرسی پچھلے والے ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ ایرابک میں جب آپ کو بتانا ہو کہ یہ میری چیز ہے کوئی بھی چیز جس کے بارے میں آپ کو بتانا ہو کہ میری چیز ہے تو اس اسم کے ساتھ یعنی اس نون کے ساتھ آپ کو صرف اور صرف یا ایڈ کرنی ہے لاسٹ میں آپ کو یا ایڈ کرنی ہے تو آپ کا سنڈنس بن جائے گا فرسی میرا گھوڑا قلمی میری قلم ولدی میرا لڑکا تو اسی طرح اس کو انگلیش میں جیسے ہم بتاتے ہیں میری پنسل میری پنسل تو یا کا آخر میں استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے سنڈنس کو سمجھتے ہیں وہ میرا گھوڑا ہے ذالکہ خرسی that is my horse that is my horse ذالکہ قلم وہ ایک قلم ہے ذالکہ قلم that is a pen that is a pen اگر آپ کو بتانا ہو کہ وہ میری قلم ہے تو قلم کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے لاسٹ میں یا تو کیسے بنے گا ذالکہ قلمی وہ میری قلم ہے یا وہ میرا قلم ہے ذالکہ قلمی that is my pen that is my pen وہ میرا قلم ہے اب اگر آپ کو جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ that کا یوز جب ہم عربیق میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اور مذکر کے لئے یعنی میل کے لئے ذالکہ لگتا ہے لیکن عربیق میں فی میل کے لئے اور میل کے لئے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو فی میل کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے تلکہ یاد رکھیں تلکہ اگر آپ کو بتانا ہو کہ وہ لڑکی ہے تو انگلش میں کہیں گے that is a girl اور عربیق میں اب ذالکہ کی جگہ آپ کو لگانا ہوگا تلکہ تلکہ بنتن وہ لڑکی ہے وہ لڑکی ہے تلکہ بنتن that is a girl وہ میری لڑکی ہے تلکہ بنتی تلکہ بنتی وہ میری لڑکی ہے that is my girl that is my girl وہ عورت ہے یا وہ ایک عورت ہے تلکہ امرہتن عورت کو عربیق میں کہتے ہیں امرہتن تلکہ امرہتن وہ ایک عورت ہے that is a woman that is a woman وہ ایک میڈم ہے یعنی ایک معلیمہ ہے تو ہم کہیں گے عربیق میں تلکہ معلیمتن تلکہ معلیمتن that is a man that is a man یا آپ میڈم بھی کہہ سکتے ہیں انگلیش میں وہ ایک میڈم ہے تلکہ معلیمتن that is a man I hope کہ آپ کو عربیق میں that کا use کیسے کیا جاتا ہے یہ سمجھ آیا ہوگا اور انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی سنٹنسرز ہم پریکٹس کے لئے آپ کے لئے تیار کریں گے اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام چینل کے لنک کو آپ جائن کیجئے ٹیلیگرام چینل کا لنک جو ہے وہ یوٹیوب کے آپ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ہی ساتھ ساتھ میں کلک کریں تو آپ من پیج پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پر ہم نے لنک دے رکھا ہے وہاں سے آپ لنک کو جائن کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ عربیق کی پریکٹس کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ